موسیقی خواتین و حضرات آئیے اب اس تاریخ ساز کنونشن کا بازابتہ آغاز کریں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو تلاوت قرآن کریم کے لئے میں دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ و قاری فضیلت الشیخ جناب احسن اللہ بن عزیز الرحمان صاحب کو کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس تاریخی پیس کنونشن کا آغاز کریں جناب قاری احسن اللہ صاحب مائک پر سلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مائکم مما قدمت لغدر واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا تَوْمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَمِي أَصْحَابُ الْنَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ لَاَوْا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ موسیقی 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 الجبار الملک القدوس السلام المؤمن القوائم العزیز الجبار المتتبه سبحان الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وَهُوَ الْعَزِيزُ حَكِيم السلام علیکم ورحمت الله سبحان 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 الله عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر پیش ٹی وی نیٹورک کے بانی جس کے زیر حتمام انگریزی، اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹس ٹی وی چینل جاری ہیں اسلامی ریسرچ فانڈیشن مومبئی کے صدر قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے سائنسی، اقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا اضالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے عوامی تقاریر کے بعد سامین کے چپتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی اور بہت مقبول ہیں گجشتہ چودہ سالوں میں دنیا بھر میں دو ہزار سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں ان میں امریکہ، کناڈا، بریتانیہ، اٹلی، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، کوئیت، قطر، بہرین، اممان، آشٹریلیا، نیوزیلینڈ، جنوبی آفریقہ، بوٹسوانا، ملیشیا، سنگاپور، ہنگ کانگ، تھائیلینڈ، انڈونیشیا، گانا، ٹیڈیڈیڈ، سمیت کئی ممالک شامل ہیں بھارت میں بھی درجنوں جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں سن دو ہزار اسوی میں شیکاگو امریکہ میں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بہت کامیاب رہا ہندووں کے گروہ سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن دو ہزار چھے میں ڈنگلاور کے پیلس گراؤنڈ پر منعقیدہ ان کا عوامی مباحثہ بانوان، ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا انگریزی کے موقع اخبار انڈین ایکسپریس نے سن دو ہزار نو میں سو باثر ہندوستانیوں میں انہیں بیاسوی مقام پر رکھا سن دو ہزار نو کے دس چوٹی کے روحانی رہنماوں میں انہیں تیسرا مقام اور سن دو ہزار دس میں اول مقام ملا اس فہرست میں مقام بنانے والے آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں انڈین ایکسپریسی کے سن دو ہزار دس کے سو باثر ہندوستانیوں میں انہیں اناسویوں میں مقام حاصل ہوا امریکہ کی جارڈ واشنگٹن اینورشٹی نے انہیں دنیا کے پان سو باثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا دنیا کے نام وردائی یہ اسلام شیخ احمد دیدات نے انیس سو چورانوے اسوی میں انہیں دیدات پلس کہا تھا انہوں نے مئی سن دو ہزار میں ایک یادگار دی تھی جس پر لکھا تھا دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لیے بیٹا تم نے چار سالوں میں وہ کر دکھایا جو میں چالیس سالوں میں نہیں کر سکا آپ دنیا کے کموبیش دو سو ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگراموں میں دکھائی دیتے ہیں آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی سو سے زائد ڈی وی ڈیز دستیاب ہیں تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں یہ تھا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا مختصر تعرف اور آپ کے کامیابیوں کی اور سرگرمیوں کی ایک مختصر سے جھلک خواتین و حضرات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے آج کے دور میں جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ اسلام کو اور اسلام کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں پہل کی اور ایک کامیاب پہل کی ہے اب بلا کسی تاخیر کے ہم اس مفکر ملت مفکر اسلام کو ایک شیر کے ساتھ دعوت دینا چاہیں گے کہ اٹھ کہ اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کہ اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اب بڑے ہی عدب کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو جناب ڈاکٹر زاکر نائک الہمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ والا علی و صاحب اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم علماء دین میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں کشنگنج کی سرزمین پہ ہوں اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد توہید ایڈوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطی و رحمان مدنی صاحب کا کہ انہوں نے دگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منقعت کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں کچھ موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں چونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے شروعات کے پہلے میں آپ سب سے محرد چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑنا ضروری ہے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری کتاب ہے آخری پیغام ہے آخری وہی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے یہ انسانیت کے لئے پیغام ہے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے گنیگاروں کے لئے تمبی ہے بھٹکوں کے لئے ہدایت ہے شک اور شبہ والوں کے لئے یقین ہیں مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لئے رہنما ہیں ناؤمیدوں کے لئے امید ہے یہ قرآن مجید کی ساری جو نیامتیں ہیں کیا ایک انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑے نہ سمجھے اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے جب تک اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے یہ ساری قرآن مجید کے نیامتیں انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہیں صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی کو جاننے کے بعد اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب تو ہے لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑی جاتی ہے بینہ سمجھ کے اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں قنتم خیرہ امتنو خیجتل ناس اے مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے ہمیں ایک اوچھا عودہ دے رہا ہے جب بھی تعریف کی جاتی ہے جب بھی کوئی اوچھا عودہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تَأْمِرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَتَنْهُنَا اَنِمُنْكَرْ تَأْمِرُونَ بِاللَّهُ کیونکہ ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں قرآن آتا ہے لفظ خرا سے جس کے معنی ہیں قرآن کے معنی ہے کتاب پڑھو قرآن کو کہا گیا فرکان جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے فرکان criteria to judge right from wrong وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگیں گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اسی لئے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے آج ساری دنیا میں سانسو کروڑ انسان ہیں اور تقریباً ایک ستو پچاس کروڑ مسلمان ہیں انہیں بیس فیصد سے زیادہ بیس سے پچیس فیصد ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں اور عرب صرف مسلمانوں میں پندرہ فیصد ہے اور چند اور لوگ ہیں چند فیصد مسلمانیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں آج دنیا میں تقریباً پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں دیڑھ سو کروڑ میں سے پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں اسی فیصد سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے ان کو سمجھ سکے اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمنیکیڈ کر سکے اور جب وہ سکول یا کالیج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے اکثر دنیا میں لوگ کم از کم دو یا تین زبان کو جانتے ہیں کم از کم دو یا تین زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چار یا پانچ زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چھ یا ساتھ کچھ لوگ کو کہتے لنگویسٹ بہت سارے زبان جانتے ہیں لیکن اکثر کم از کم انسان دو یا تین زبان تو جانتا ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانے جس میں ہمارا آخری پیغام ہمارے رب ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے مجھے اس وقت یاد آرہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنس دان اور ڈاکٹر تھے اور انہیں ملا تھا فرنچ اکیڈمی آوارڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا ممی آف منپٹا وہ فرون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا اس کے جسم اسے کہتے ہیں ممی اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پر چکے تھے وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فرون دریا میں ڈوب گیا تھا لیکن جب وہ سعودی عربیہ پوچھتے ہیں وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر نائنٹی ٹو میں کہ اللہ سمانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے تو موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید چودہ سو سال قرآنی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے وہ چوک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے پچاس سال کی عمر میں عربی سکھی آپ سوچ سکتے ایک گیر مسلم ایک عیسائی پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی بائبل قرآن اور سائنس تحقیق کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے اپنے کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی جو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے اور ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے لیکن بائبل میں کئی ورسے سے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری یہ کہنے کے لیے کہ ایک گہر مسلمان قصائی پچاس سال کے عمر میں عربی زبان سکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سمانتہ ڈاکٹر موریس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر موریس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے رکھنے کے لیے لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر موریس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوں گا لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑے اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ قرآن مجید کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی زبان ہے اور یہ موجزہ زبان ہے اسی لئے قرآن مجید کا سو فیصد ترجمہ کرنا ممکنی نہیں لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتا لگیں گے اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہئے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھئے اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھئے اگر فرنچ میں مہارت ہے تو فرنچ میں پڑھئے لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام کو سمجھ تکے لیکن اکثر ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں لوگ اکثر جو سکول اور انیورسلی جاتے ہے کالجز جاتے ہے اپنے زندگی میں کئی سالوں تک سیکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہے یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پوچا سکتی ہے یا نہیں سکتی کئی پوس گریجویٹ ہے جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں اور کئی لوگ کو میں ہی جانتا ہوں جس فن میں گریجویشن حاصل کرتے ہے وہ فن کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہے یا دوسرا کچھ کام دندہ کرتے تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہے وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پوچائے لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب نہ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لئے فائدہ من نہیں اللہ تعالی فرماتے ہے قرآن مجید میں سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک اور دو میں الف لام میم یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک بنا کوئی شک کے متقین کے لئے اللہ تعالی فرماتے ہے کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس آخرت میں بھی اور اللہ تعالی فرماتے سورہ قحف میں سورہ نمبر اٹھا آیت نمبر چوپن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لئے فائدہ من ہیں اور اللہ تعالی پیغام دورات سورہ از زمر میں سورہ نمبر تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوں گا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہے کتاب پڑھنے کے لئے دھگری حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید پڑھنے کے لئے کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ قرآن مجید فائد پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمیزی میں جس نے قرآن تین دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا تو اگر آپ قرآن مجید کو آستے پڑھیں گے ایک منزل ہر روز تو آپ قرآن مجید سانت دن میں پڑھ سکتے ہیں اور آستے پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز ایک پارہ تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے تیس دن میں ایک مہینے میں کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام اللہ کا آخری پیغام ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نازل ہوا اور یہ گیر مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں اللہ سمجھ فرماتے ہے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک میں ہم نے یہ کتاب نازل کے حمد صلی اللہ پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندیرے سے روشنی میں لے آئے سارے انسانوں کو نہ کہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ خدا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچیاسی میں کہ رمضان وہ مہنہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآن نازل کیا ہدایت کے لیے سارے انسانوں کے لیے اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ از امر میں سورہ نمبر انچہ آیت نمبر اکتالیس میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ سلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ رحمت العالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے سارے عالموں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہے نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہ کہ صرف عربوں کے لیے بلکہ سارے انسانیت کے لیے سارے عالموں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں سورہ 35 آیت نمبر چوبیس میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہے کہ یہ قرآن مجید گیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور گیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے یہ اکثر غلط فہمی ہیں اور لوگ حوالہ دیتے ہے سورہ واقعہ کی سورہ نمبر چھپن آیت نمبر سیونٹی سیونٹی ٹوئیٹی جہاں اللہ سمجھتے ہے کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا صرف متحرین جو پاک ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مقنون جس کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے مصف ہے اور متحرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہے صرف وہ چھو سکتا ہے اسی لئے کہتے ہے کہ غیر مسلمہ اسے چھو نہیں سکتے اگر یہ آیت کے معنی ہیں کہ یہ کتاب مقنون یہ قرآن مجید کا مصف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا تو کوئی بھی گیر مسلم دکان سے ایک سو یا دیر سو روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے اگر آپ تبری کی تفسیر پڑھیں گے ابن قصیر اللہ سلم کو شیطان کے طرف سے آ رہا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مقنون جس کا ذکر لوح محفوظ میں جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں سورہ نمبر پچاسی آیت نمبر اکیس اور بائیس میں کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہیں اسے کوئی نہیں چھو سکتا صرف متحرین مطلب وہ لوگ نہ ہی جسم سے من سے تن سے پاک ہے اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے وہ لوح محفوظ میں صرف فرشتے چھو سکتے ہیں مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نوز بللہ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب نہیں کہ گیر مسلمان اسے چھونے سکتے اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ گیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے تو اچھی بات ہے مسلمان کہتے ہے کہ قرآن مجید اگر آپ لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمہ کے ساتھ عربی بھی دے کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے اس میں غلطیاں ہو سکتی اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہے تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالی کو منصوب نے کی جانی چاہئے لوگ یہ نہیں کہنا چاہے کہ اللہ نے گلتیاں ہوں گی ترجمہ میں تو عربی سے گلتیاں صداری جا سکتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاء اللہ کئی راجہوں کو دیئے اور انہیں خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی کئی راجہوں کو لکھا نگست فیبسینیہ ایجپ کے راجہ کو پشا کے راجہ کو ایمپرہ ہیریکلس یمن کے راجہ کو انہوں نے خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی اور ایک خط موجود ہے کپٹا کی میوزیم میں ٹرکی میں جس میں قرآن مجید سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ کی آیت ہے اللہ فرماتے کل یا حیل کتاب کہو اہل کتاب سے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ام یقصہ ہے سب سے بہلی بات اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے وَلَا نُشْرِ کا بھی شئیہ ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے وَلَا فَقُلُشَدُ بِعَنَّا مُسْلِمُون کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے کہ مسلم ہیں یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گیر مسلم راجاؤں کو دی کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا کئی راجاؤں نے اس خط کو پھڑا اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچھ ل اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آج نبے لاکھ سے زیادہ غیر مسلم ہیں جو عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے نبے لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے پوکاپٹک کرشن ہیں ان کی مادری زبان عربی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسکہ دیں گے اسی لئے یہ قرآن مجید نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے نازل کیا گیا تھا نہ صرف مسلمان کے لئے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماء کا کام ہے یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں جس آیت میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں اللہ تعالیٰ چار بار فرماتے ہے ایک ہی سورے میں سورے قمر میں سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور آیت نمبر چالیس میں کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھ نے کے لئے آسان بنایا ہے آپ کو یاد رکھ نے کے لئے آسان بنایا ہے تو کون آپ میں سے جو ادایت نمبر اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے تو آپ کن کی بات مانیں گے آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنائے آپ کو سمجھنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بیالیس میں لالکن تاقیلون پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چیچ تالیس میں اور سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سات میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو اب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو اب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے یعنی عالم وں سے پوچھو اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے آپ حجام سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے سائنس زان سے کیونکہ سائنس زان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈیسن کے بارے میں تو آپ کس سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو مشکلات پیش آتی ہے آپ جاننا چاہتے اس کے معنی یا جاننا چاہتے نوزل قرآن تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو سانس سال یا چودہ سال دار علم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم لگتے ہے اور مجھے یاد آرہی ایک مثال پروفز کیت مور کے بارے میں کہ سن انیس سو اسی میں انیس سو اسی اور انیس سو نبے کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہے ایمبریولوجی کے بارے میں ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجکٹ ہے جب ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ایمبریو اس کے سٹڈی کو کہتے ایمبریولوجی تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتے ہے اور حدیث ہے ان عربوں نے اسے اکھٹا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیت مور کے سامنے پیش کیا پروفیسر کیت مور اس وقت سن 1980 میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبریولوجی کے اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دی دی پارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر سو فیصد صحیح ہے لیکن چند آیتیں ہے جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے نہ کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیتیں تھی جو پہلی دو آیتیں نازل کی گئی تھی سورہ اکرہ میں سورہ الک میں آیت نمبر ایک اور دو جو اللہ تعالیٰ فرماتے اکرہ بسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسانا من الگ پڑو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لطرے سے جو لٹکتا ہے جو جونک جیسا ہے اللہ کا کے تین معنی ہیں ایک معنی ہے خون کا لطرہ ایک معنی ہے لٹکنا اور تیسرا معنی ہے کہ لیچ لیچ لیک سبسٹنس اردو میں کہیں گے جونک تو پروفزر کیت مون نے کہا کہ میں ہی نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے ایمبریو وہ جونک جیسا لگتا ہے کہ نہیں تو پروفزر کیت مون نے اپنے لیبورٹری میں ایک پاورفل مایکروسکوپ کے اندر ایمبریو کو دیکھا اور سائیڈ میں اس نے جوک کی تصویر لی اور وہ چوک گئے کہ آپس میں کتنے آئرنٹیکل تھے وہ یقصہ تھے پروفزر کیت مون کو تقریباً سی سوالات پوچھے گئے تھے قرآن اور حدیث میں جتنے بھی ایمبریولوجی کے بارے میں حدیث تھی اور آئیتیں تھے ان کو پوچھنے کے بعد پروفزر کیت مون نے کہا اگر آپ یہ سوالات مجھے تیس سال پہلے پوچھتے انہیں آج سے تقریباً سانٹھ سال پہلے تو شاید میں پچاس فیصد سے زیادہ جواب دے نہیں پاتا کیونکہ ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا نیا برانچ ہے جو ابھی وجود میں آیا اور ابھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اور پروفزر کیت مون نے جو بھی نیا علم حاصل کیا قرآن اور حدیث میں سے انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب میں لکھا تھا تھرڈ ایڈیشن میں The Developing Human The Developing Human ایک کتاب ہے جو ہم میڈیسن میں پڑھتے ہیں فرسٹ یئر میں اور اچھے مارکھ حاصل کرنے کے لئے ہم کیت مون کی کتاب پڑھتے ہیں Developing Human تو انہوں نے تیسرا ایڈیشن لکھا اور یہ نیا علم جو حاصل کیا اس کے اندر نائٹ کیا اور الحمدللہ اس کتاب کو سب سے پہلا انام ملا اس سال سب سے بہترین کتاب جو ایک لکھک نے میڈیسن کے بارے میں لکھا ہو اور اس کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں بعد میں کیا گیا ہے اور پروفزر کیت مون نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کوئی بھی مجھے اعتراض نہیں ماننے کے لئے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے جب ہی بھی آپ کو یہ ایک مشین لیتے ہے تو اس کے ساتھ آتا ہے instruction manual instruction manual مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے پر کتاب آتی ہے انگریزی میں کہتے ہیں instruction manual مثال کے طور پر اگر آپ ڈی وی ڈی پلیئر خریدیں گے تو ڈی وی ڈی پلیئر کے ساتھ آئیں گا instruction manual ایک کتاب دی جائیں آپ کو جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے اور اس میں لکھا گیا اگر آپ کو ڈی وی ڈی پلے کرنے کا ڈی وی ڈی 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 ڈالو اور پلے کا بٹن دباؤ اگر فاس فارڈ کرنے کا ہے تو ایف ایف بٹن دباؤ سٹاپ کرنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ سکپ کرنے کا ہے تو سکپ کا بٹن دباؤ اوچھای سے مت گرا انہیں تو توٹ جائیں گی پانے میں مت دال انہیں تو خراب ہو جائیں گی یہ instruction manual ہے اگر آپ مجھے عزازت دیتے ہیں کہ انسان کو میں machine کہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ machine دنیا میں وہ ہے انسان اور جتنی پیچیدہ machine اتنی ضرورت ہے instruction manual کی تو کیا اس انسان کے لئے instruction manual نہیں ہے جب چھوٹی machine دیتے ہیں تو instruction manual آتا ہے تو اگر آپ مجھے عزازت دیں گے انسان کو machine کہنے کے لئے آپ کو ماننا پڑے گا سب سے پیچیدہ machine دنیا میں کیا اس کے لئے instruction manual نہیں انسان کی آخر instruction manual ہے یہ قرآن قرآن مجید انسانوں کی آخر instruction manual ہے ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لئے کیا بہتر ہے کیا فائدہ من ہے کیا نقصان دے ہے یہ instruction manual قرآن مجید میں لکھی ہے جب سب سے پہلی بار آٹوموبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی بہت سالوں پہلے پچاس سانٹ یا سو سال پہلے سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئیں تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے تو کمپنی کیا کرتی تھی گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا پچاس سو سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئے ہی تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی تو ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لئے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خلاب ہو گئی ہے نواب صاحب تیش میں آکے کہتے ہیں گاڑی کو فوراں صحیح کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لئے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو سعی کرنے کے لیے مجھے دس کلو شہد چاہیے بیس لیٹر دودھ چاہیے تیس کلو اصل گھی چاہیے اور چالیس کلو رائس چاول وہ بھی باسمتی چاول تو نامب صاحب کیا کرتے ہیں گاڑی کو سعی کرنے کے لیے ڈرائیور کو دس کلو شہد دیتے ہیں بیس لیٹر دودھ دیتے ہیں تیس کلو اصل گھی اور چالیس کلو باسمتی چاول دیتے ہیں یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے اور آجے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو سعی کرنے کے لیے اس کو چاہیے شہد دودھ چاول اور گھی کیا آپ اسے دیں گے آپ کیا کریں گے دیں گے بغا دیں گے لات مار کے بغائیں گے کیونکہ آپ بھلے میکینک نہیں ہیں آپ کم از کم اتنا تو جانتے ہیں گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی شہد سے نہیں چلتی چاول سے نہیں چلتی گھی سے نہیں چلتی آپ میکینک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دودھ نہیں کر سکے گا آپ بھلے میکینک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم تو رکھتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ جاتے میکینک کے پاس اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو افیر آپ علم کے پاس جاؤ اس مہار کے پاس جاؤ اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بے حقوب بن جائیں گے لوگ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے سے رکھنے کے لئے لوگ اکثر مسلمان مثال دیتے ہیں کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھا لائسنس ہے آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے اور کچھے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو ڈنڈ پڑھیں گا جرمانہ پڑھیں گا وہ چھوٹا پڑھیں گا اگر پکے لائسنس کے ساتھ فل لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے جرمانہ دبل اسی لیے جب کچھے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو گناہ کریں گے تو کم سزا ملیں گی اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملیں گے اسی لیے نہیں سمجھ کے پڑھنا گناہ کرنا اچھی بات ہے تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے مان جائے میں آپ کی بات کہ کچھے لائسنز کے ساتھ اگر آپ گاڑی ٹھوکیں گے تو کم سزا کم جرمانہ پکے لائسنز زیادہ جرمانہ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچھے لائسنز سے چلائیں گے ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو ہزار روپیہ ڈنڈ دیں گی ہزار روپیہ جرمانہ دیں گے اگر آپ پکے لائسنز کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو دو ہزار روپیہ جرمانہ دیں گے لیکن اگر آپ کچھے لائسنز کے ساتھ چلائیں گے گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے ہو سکتا ہے پانچ سال میں آپ سو بار گاڑی ٹھوکیں گے تو آپ کو جرمانہ دینے پڑے گا ہزار انٹو سو ایک لاکھ روپیہ اگر آپ برابر سے گاڑی سکیں گے پانچ سال میں ہو سکتا ہے کہ ایک بار گاڑی ٹھوکیں گے تو پانچ سال کے بعد جرمان آپ کو دو جار روپیہ تو ایک لاکھ جرمان اچھا ہے کہ دو جار جرمان اچھا ہے یہ منطق میں کہاوت ہے کہ اس کے غلط لوجک کو اگری کرو اور پھر اسے غلط ثابت کرو اگر کوئی کہتا ہے دو جمع دو پانچ تو میں کہوں گا ٹھیک ہے دو روپیہ لے دو روپیہ لے پانچ روپیہ لے دو لاکھ روپیہ لے دو لاکھ روپیہ لے پانچ لاکھ لے کیا تو منطق کے اندر ایک کہاوت ہے کہ غلط لوجک کوئی کہتا ہے اسے اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو تو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے کئی گناہ کرتے رہیں گے بھلے آپ کو عادی سزا ملی تو قرآن مجید کو سمجھو اس کے پعمل کرو انسان غلطیاں کرتے اکثر غلطیاں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ غلطیوں سے دور ہوئیں گے کچھ لوگ اکثر کہتے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہے اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرینٹ سیونٹی ون میں لا تگلو فی دینکم آپ دین کے دائرے سے بھار مت جاؤ دائرے میں ہونا چاہے ایک کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہے نیچے اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو موڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیثیں جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے کئی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پیٹالیس میں کہ پڑھو اس کتاب کے آیت جو اللہ تعالیٰ نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو اس میں کئی فائدے ہیں اور ایک حدیث ہے جان اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث ترمیتی کی ہے حدیث نمبر دوہزار نو سو دس جان اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو ایک حسنات ایک ثواب ملیں گا اور ایک ثواب کے دس گناہ حسنات ہے یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو دس ثواب ملیں گے اور اللہ ایک حرف نہیں ہے الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ہاں ایک حرف ہے یعنی دس 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 آپ کو تیس حسنات ہے تیس ثواب ہے آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید الف لام میم الف کے دس حسنات دس ثواب لام کے دس ثواب میم کے دس ثواب دس 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 تیس ثواب بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لئے ثواب ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لئے کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز ہم انسان ہونے کے ناتے اتنی غلطیاں کرتے ہیں کیا یہ دس 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 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لئے اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اپل عمل کرے تو کئی گناہ زیادہ حسنات ملیں گے اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں اور اکثر رمضان میں ایک بار دو بار دس بار قرآن کی تلاوت کا ناچھی بات ہے ختم قرآن کا ناچھی بات ہے لیکن اگر آپ دو بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں دو بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لئے اور بہتر ہوں گا اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے تو کئی مسلمان کرتے ہیں قرآن خانی کے لئے قرآن نازل کیا گیا ہے قرآن خانی کے لئے جب یہ آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خانی ہوتی ہے آپ نیا آفیس لیتے تو قرآن خانی ہوتی ہے کوئی انسان مر جاتا ہے تب قرآن پڑھتے میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مننے کے بعد میں کئی بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مننے کے بعد کہ قرآن خانی مننے کے بعد لوگ کو بھلائے جاتا ہے اور قرآن پڑھائے جاتا ہے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو آپ ہر روز پڑھو عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجیوشن کرنے کے لئے ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرنچ زبان نہیں جانتا ہے فرنچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلیش جانتا ہے اور انگلیش کی لکھاوٹ اے بی سی ڈی وہ فرنچ میں بھی ہے لیکن معنی ایلگ ہے تو وہ فرانس جاتا ہے گریجیوشن کرنے کے لئے ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے اسے ملتا ہے پی پی اس فر پریزنٹ ہر روز وہ حاضری دیتا ہے جب ایکزامنیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرنچ نہیں جانتا ہے جب ایکزامنیشن کا دن آتا ہے وہ ایکزامنیشن ہال میں جاتا ہے وہاں بھی اسے پی ملتا ہے پی فور پریزنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرنچ میں نہیں سمجھا وہ ایکزامنیشن میں بیٹھے گا ایکزامنیشن پیپر بھی ہے فرنچ میں کیا وہ ایکزامنیشن میں پاس ہوگا بالکل نہیں پی کا مطلب پاس نہیں پی کا مطلب پریزنٹ لیکن وہ پاس نہیں ہوگا اس سے پاس ہونے کے لئے سمجھنا پڑے گا تو اسی لئے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لئے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے کیا فرض ہے کیا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر دو میں اللذی خلق الموتہ والحیاتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہے کہ یہ زندگی ہمارے لئے انتیان ہے اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹ رہے ہیں اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے اچھا کیا برا کیا فرض کیا حرام کیا تو کیا فائدہ تو اگر آپ اس امتیان میں زندگی کے امتیان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتیان کے اصول کیا ہے اس کے فرائض کیا ہے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشنگنج میں آپ کو ملنے کے لئے لیکن وہ انگریزی زبان میں مارت رکھتا ہے میرے جیسا اور وہ تھوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا آپ کے ساتھ آتا ہے کشنگنج میں ایک ہفتہ رہتا ہے آپ کا قریب دوست ہے ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے لیکن کیونکہ اردو یا ہندی تھوڑی بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں کوشش کریں گے کہ نہیں آپ کیا کریں گے اس خط کو لکھے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے اس خط کا ترجمہ کر سکے گا آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لئے آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب اپنے خالق اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری پیغام کا ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید عزت کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں اپنی دلماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے اتنی اونچی شیلف پہ کہ آپ کو سپول لینے پڑھیں گا اور قرآن مجید کو پھر رکھتے ہیں اوپر کہ اتاننے کے لئے اس کو مشکل ہو جائے قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے ایک گائیڈ ہے آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھ جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اوچائے پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے ہم مسلمان قرآن مجید کو مقمل کے کپڑے میں بانتے ہیں اور اتنا ٹائٹ بانتے ہیں کہ کھولنے کے لئے پانچ منٹ لگتا ہے اور اگر بند کرنے پڑے وہ مقمل کے کپڑے میں باننے کے اور پانچ منٹ لگیں گا تو اگر آپ کے پاس دس منٹ ہے تو آپ سوچیں گے دس منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا پانچ منٹ تو کھولنے کے لگیں گا پانچ منٹ باننے کے لئے تو چھوڑو بھی نہیں پڑیں گے قرآن مجید کو عزت دو قرآن مجید کا احترام کرو لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے عزت دو اوچائے پہ رکھو پر اتنے اوچائے پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے اس کو محفوظ رکھو لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لئے ہزار چیز سوچتے ہیں جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہنے میں ٹرائول کر رہا ہوں میں سفر کر رہا ہوں قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا میں جدر کام کرنا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا میں جوتے کتاب ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے ہم ہزار سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے اور کہیں نہیں لکھائی کہ ہم جوتے کے حلت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑ سکتے ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے اسے روز پڑھو آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور اگر چند منٹ باقی ہے دس منٹ باقی ہے تو زائے نہیں کرتے تو کیا کرتے فوراں قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے ہیں جب اقامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھنے لگتے ہیں ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن صرف سب سے پہلی صف میں صرف میں آپ دیکھیں گے نہیں کیوں دوسری صرف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھیں گا تو کوئی آکے ٹوکیں گا اس کی پیٹ قرآن مجید پہ حرام آپ قرآن مجید کو پیٹ نہیں دکھا سکتے اور اگر آپ قبلے کے طرف پیٹ کر کے قرآن مجید پڑھیں وہ بھی حرام میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز دیکھاؤں میں استاد کہاں مو قبلے کے طرف اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ قعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے تو صف میں بیٹھے رہتے ان کی پیٹ قرآن مجید کی طرف ہے یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے خود کے شرائط جو قرآن مجید کا مقصد افوت ہو جاتا ہے کمس کم قرآن مجید تو پڑھو میں ایک چھٹکولا سننا چاہتا ہوں آپ کو ایک اپنے ہندوستان کے اچھے کاری تھے بہترین کاری جو جاتے ہیں سعودی عربیہ اور اس وقت مغرب کی سلاح کا وقت تھا تو وہ سعودی حضرت جانتے تھے کہ اچھے کاری ہے تو بلے قاری صاحب آپ یہ محمد کرو تو کاری صاحب مغرب کی سلاح میں پڑھتے ہیں سور یوسف کی آیت اور نماز ختم ہونے پر سلام پھرتے تو اس وقت ایک عرب ایک سعودی وہ کاری کو دیکھ کے مسکر آتا ہے تو کاری صاحب پوچھتے کیا میری قرآن پسند نہیں آئیں تو وہ عرب کہتا ہے کہ قرآن تو بہت پسند آئے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا لیکن نماز کے پہلے کوئے کے بھار کیوں نہیں نکالا ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ چکے وہ چھٹکلے کو سمجھیں گے جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے جو لوگ قرآن مجید کو ترجمہ سے نہیں پڑھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سور یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالیتے ہیں کوئے میں سوچتے ہیں کہ کوئے میں ڈالیں گے ابھی مر جائیں گا اور چلے جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کوئے سلام کو بچانا ہوتا تو ایک کافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کوئے کے بعد نکالتا ہے تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام یوسف علیہ السلام کو کوئے میں تو ڈالا لیکن سلا کے پہلے کوئے سے بھار کیوں نہیں نکالا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کی دل پہ تعلے لگے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کی دل پہ تعلے لگے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 میں کہ اگر آپ چپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالی نے صاف کیا ہے قرآن میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی لانت ہوئی ہے آپ پہ یعنی آپ قرآن مجید کے آیتوں کو مت چپاؤ جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چپاؤ نہیں تو اللہ تعالی آپ پہ لانت برسائیں گے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب یہ میرے لوگ ہے یہ میرے لوگ ہیں جو قرآن کو نہ سمجھ سکے میں قرآن کو فولش نانسن جیسا لیا قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ایک ہے تذکرِ قرآن ایک ہوتا ہے تدبرِ قرآن تذکرِ قرآن انہیں قرآن کو پڑھنا عام طور پر پڑھنا اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے ایک ہوتا ہے تدبرِ قرآن یعنی قرآن کے معنی پہ تدبر کرنا تذکرِ قرآن کرنا تو انسان کے لئے آسان ہے تدبرِ قرآن کرنا بہت اہم ہے جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے اتنی اچھی زبان ہے اگر آپ جانے ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئیں گا تو تدبرِ قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے ایک بار پڑھیں گے دو بار پڑھیں گے تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے لیکن قرآن مجید اگر ہزار بار بھی پڑھیں گے ایک ہزار ایک بار پڑھیں گے پھر بھی آپ کو مزائیں گا پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے پھر بھی آپ ہدایت پہیں گے کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پہ پچھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے اتنی بار آپ کو اور مزائیں گا آپ کو اور ہدایت ملیں گے آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے اسی لئے ہر مسلمان کہ گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے نہ کہ صرف عربی زبان میں لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھے اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھئے ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھئے انگلیش میں مہارت ہے تو انگلیش میں رکھئے گجراتی میں مارا تھے تو گجراتی میں رکھیں لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے سب سے بہترین توفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ چاہے شادی کا موقع ہو چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفیس میں جا رہا ہے سب سے بہترین توفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ گریب انسان بھی اسے پسند کریں گا اور امیر بھی اسے پسند کریں گا اور سب سے بہترین توفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید اور یہ توفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدا دیتا رہیں گا اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکاتے عربی میں لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھائے لیکن آج ہمیں اہد لینا پڑھیں گا ایک وعدہ لینا پڑھیں گا کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے عربی زبان سکھائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے اور یہ تحفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا یہ سب سے بہترین تحفہ ہوں گا ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے اسے ضروری نہیں سمجھے تھے لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوں گا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے میں جانتا ہوں کہ میں چھوڑا تھا دائی ہوں میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں تھوڑی بوڑی شوئی شوئی ادھر ادھر میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی تین سال کے عمر سے سکھائی میری بیٹی تیرہ سال ہو بھی عربی زبان جانتی ہے میری بیٹی جو پندرہ سال ہو بھی جانتی ہے اور میرا بیٹا جو ستہ سال ہو بھی جانتا ہے عربی زبان جانتا ہے اور تینوں حفاظ ہے ماشاءاللہ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں حفظ کرتے ہیں قرآن لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھا ہے تو سونے پہ سوہ گا انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی ہم سے کئی گناہ اچھی ہوں گی اسی لئے اسی سکول ہم نے قائم کی بمبئی میں تاکہ ہمارے سکول سے جو طلبہ فارغ ہوں گے زاکر نائک میار تو ہی لوگ کہتے ہیں زاکر نائک بننے کے زاکر نائک ایک ناچیز ہے وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹیج پہ لے گیا میں تو حق لاتا تھا اور آپ کی محبتیں جو آپ کیا کھیچ لائیے لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل فیوچر جنریشن نیکس جنریشن جو بنیں گی وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کریں اور پھر دعویٰ کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اور اوچائے پہ جائیں گی آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑھنا چاہئے اور ساری فیملی ممبرز کے لوگ سارے خاندان کے لوگ اکھٹھا ہو کے پڑھ سکتے چاکیلے پڑھو اکھٹھا پڑھو لیکن ایک وقت تاہی کرو ہو سکتا فجر کے بعد ہو سکتا عشاء کے بعد جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے ہر روز آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ اگر زیادہ انہیں پڑھ سکتے کم از کم ایک رکو پڑھو ایک رکو روچ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ دیڑ سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں آپ اپنے ادارے میں آپ جو تجارت کرتے ہیں آپ کے جتنے ملازم ہیں ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لئے ہمارے اسلامی کرسچ فانڈیشن میں ممبئی میں وہاں تقریباً ماشاءاللہ چار سو سے زیادہ ملازم ہیں فرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے اپنا انگوٹہ ڈالیں گے ٹائم ماشین پہ تو ٹائم ریجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے سب سے پہلی چیز کریں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کم از کم ایک رکو فرض ہے چاہے پندہ میٹ لگے چاہے بیس میٹ لگے ایک رکو تو کم از کم پڑھیں دو رکو پڑھیں جتنا بھی پڑھ سکتے عربی میں پڑھیں اس کے ساتھ ترجمہ پڑھیں لوگ کہیں گے چار سو لوگ ہر روز پندرہ سے بیس منٹ یہ تو فضل خرجی ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے مانی کے ساتھ وہ پڑھیں گے کہ امانداری کتنی اچھی چیز ہے رشوت دینا نہیں چھے رشوت لینا نہیں چھے جھوٹنے بولنا چھے آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی اگر گہر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے اگر ترجمہ پڑھیں گے تو ہدایت پائیں گے اور جب ہی بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے ایک ہوتا ہے کہ پہلے سف سے آخری تک پڑھے اگر بچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید عبداللہ علیہ وسلم انڈیکس ہے آپ انڈیکس کے جو موضوع پر پڑھنا چاہتے نصہ عورت عورت کی موضوع پر پڑھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھئے جو موضوع پر آپ کو انڈریسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھ سکتے لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھئے یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لئے یہ فائدہ من ثابت ہوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑ جھگ جاتا اور پردے پردے ہو جاتا ہے اللہ کے خوف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں سران نمبر 69 آیت نمبر 21 میں اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جھگ جاتا اور پردے پردے ہو کے گر جاتا اللہ کے خوف سے لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے پہن نشانی طاقت کی ہم مسلمانوں کے اپر اگر قرآن نازل ہوا سارے انسانوں پہ ہم مسلمان اگر پڑے اور اس سے ہدایت پائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ من ثابت ہوں گا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ مسلمان ہمیشہ نیچے دکھے جاتے ایک وقت تھا جو مسلمان اروچ پہ تھے آج ہم اروچ پہ نہیں ہیں آج ہم نیچے ہیں کیوں کیونکہ پہلے ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے اسی لئے ہم اروچ پہ تھے آج ہم مسلمان نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگر پھر سے ہم قرآن مجید کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے اروچ پہ پہنچ جائیں گی میں میرے تقریق ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی جو صحیح بغاری میں جلد نمبر چھے حدیث نمبر پانچ حضرت ستائیس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تالم القرآن معلمہ کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب کی اپنے موضوع پر نہائیت ہی پرمغز اور مکمل تقریر آپ کے سامنے ہوئی آئندہ کل ڈاکٹر صاحب کا کھلا سوال و جواب ہوگا اور پرسوں ڈاکٹر صاحب کا پھر خطاب ہوگا لیکن جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد سب سے اہم شیشن سب سے اہم نشست جو ہوتی ہے وہ سوال و جواب کی ہوتی ہے اب وقت آ چکا ہے کہ آپ جناب ڈاکٹر زاکر نیک صاحب سے روبرو ہوں اپنے سوالوں کے ساتھ یہ سوال و جواب کا مرحلہ جتنا خوبصورت اور دلچسپ ہے اس کے اتنے ہی اچھے اور مناسب کچھ وصول بھی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ ہم صحیح مانے میں ڈاکٹر صاحب کے جوابوں سے مستفید ہو سکیں سوال و جواب کے سلسلے میں کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والا سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے دوسری شرط یہ ہے کہ سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ سوال فقہی اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال ہو دوبارہ اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سے لائن میں جانا پڑے گا اور نمبر آنے پر آپ کو سوال کرنے کا موقع ملے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائی کو اور بہن کو ترجیح دی جائے گی اگر کسی بھی لائن میں کسی بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن موجود نہ ہو تو پھر مسلمان بھائی یا بہن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی سوال کرتے وقت غیر مسلم بھائی اور بہن کو مکمل اجازت ہوگی کہ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال کریں وہ کر سکتے ہیں جبکہ مسلم بھائی اور بہن کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صرف موضوع سے متعلق سوال کریں واضح رہے کہ آج کا موضوع ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے سب سے آخری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سوال نامناسب ہو تو مجھے اس بات کی مکمل اجازت ہوگی کہ اس سوال کو مرد کر سکوں اب ہم لوگ مکمل ڈسیپلین کے ساتھ اس کاروائی کو آگے بڑھائیں اس کے لیے ہمارے پاس پانچ مائک ہیں تین مائک ہیں مردوں کے لیے اور دو مائک ہیں لیڈیس آنی خواتین کے لیے میں درخواست کرتا ہوں میرے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں سے کیا یہ سنیرا موقع ہے آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ چاہے تو میرے لیکچر پر تنقید کر سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی گلتی لگتے ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اسلام کی کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے آپ کا یہ موقع ہے آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں عیسائیت کے بارے میں ہندوئزم کے بارے میں یہودیت کے بارے میں میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میں سوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپائرٹی ویلیجن کا یہ آپ کا سنیرا موقع ہے عام طور پر مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا یہ موقع ہے کہ میں گہر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ٹاپک کے اندر ٹاپک کے بھار بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ چاہے تو قرآن مجید کو اٹیک کر سکتے اسلام کو اٹیک کر سکتے میں جوانوں لگے میں لے سکتا ہوں آپ کوئی بھی سوال کر سکتے یہ آپ کا موقع ہے آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے میری درخواست ہے مجھے آرگنائزز نے کہا کہ الحمدللہ کئی گئے مسلمان اس فنکشن میں آنے والے آپ بینہ ججہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے چاہے تنقیدی بھی ہو تو وہ بھی چلیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے میں گہر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے دھرخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے آداب آداب سلام علیکم علیکم سلام میرا نام ویجیہ کمار بھوترا میں کسنگن کا نواز ہوں یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے بائی پروفیشن آئی میں انٹریپرینڈر ایسا ہے آپ کے ویسے میں میں آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھئے پیس ٹی اوپر کلکتے میں اور ہم نے ایسا پایا ہے کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو ساسروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستہ اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں میرے میں یہ جانے کی اُتھ سکتہ ہے کہ آپ کی یہ اُتھ سکتہ ہندو ساسر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی اس کے ویسے میں مجھے آپ سے تھوڑا بائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پر کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دگر مصاحب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمی کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ خوائش کب آئی اور کیسے آئی میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیداد وہ ساؤت آفریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پر مہارت رکھتے تھے جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں اسلام اور عیسائیت کے بارے میں اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دگر مذہب کے بارے میں مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پوچھائی اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشور کہتے ہیں سولیٰ الامران میں ترانہ نمبر تین آیت نمبر چوہ سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات کیا ہے اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف ایک اشور کی عبادت کلے وَلَا نُشْرِ کا بھی شایئے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے وَلَا يَتْتَخِيزَ بَادْ دُنَبَادْ دَنْ عَرْبَ بَنْ مِنْدِ اللَّهِ کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے فَإِنْ تَوَلُّو اگر وہ نہ مانے فَقُولُوا شَدُوا بِيَنَّا مُسْلِمُونَ آپ شادت ہو کہ آپ مسلم ہیں تو جب میں نے قرآن مجید کے آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب ہی بھی آپ گہروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یقصہ ہے اور مذہبی کتاب میں یقصانیت بھی ہے دی٦ weirdest بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یقصانیت کے اوپر تو ہم عمل کرے جو دیفرنسز ہیں وہ کل ڈسکس کریں گے دیفرنسز تو ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں دیفرنسز نہیں ہیں لیکن جو یقصانیت ہے جو آپ کے کتاب دھارمی کتاب اور ہماری کتاب میں یقصہ ہے تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے 64 جب میں میڈیکل کالیج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا عیسائت مذہب کا تو اتنے اچھے سا متعلق کیا تھا شک احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں پھر میں نے ہندو ودوان کی سکولرز کی کتابیں پڑھنے لگی اور دھونے لگا کیا یقصہ ہے لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی باتیں اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف ایک کیشور ایک بھگوان ایک اللہ کی عبادت کریں تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یقصانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا تو میں نے لگا کہ ہندو مذہب کے کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے مختلف سکولرز تھے مختلف سکولرز کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے کبھی بھی مذہب کو جاننے ہی کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے تو مذہب کو جاننے ہی کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا ویت کا اپنشت کا بھگوط گیتہ کا کرنے لگا تو عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے سب سے پہلی بات کمیگی کفر میں مانیں عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں تو کچھ ہندو کہیں گے تین کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار کچھ کہیں گے تیتیس کرو لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے مذہبی ایک خدا میں ماننا چاہیے لیکن عام ہندو مانتا ہے فیلوسفی جسے کہتے ہیں پینٹھیزم عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خدا ہے ساپ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے ساپ خدا کا ہے تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے تو یہ فرق ہے صرف کا کا اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے کیسا کرنا چاہئے تعالیٰ ویلہ قلمت سوائم بین و بینکم آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنیشت اپنیشت میں لکھا ہے چندو کے اپنیشت چیپٹر نمبر چھے تیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے جب ہم پڑھیں گے سویتا سیتار اپنیشت چیپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچہ سے قصیج جانیتانا چدیپا یہ سانسکرٹ کوٹیشن ہے جس کے مانی ہے اُس خدا اُس اشور کا کوئی رب نہیں اُس اشور کے کوئی والدین نہیں اُس کے اوپر کوئی نہیں ہے اُس کی والدہ نہیں اُس کے والد نہیں ہے لکھائے ستا ستا روپا نشت میں چیپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں ناچہ سے پتیمہ استی اُس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ سانسکرٹ میں ہوتا ہے اکس فوٹوگرائف پینٹنگ پچچر آئیڈل سٹیچیو سکلپچر ناچہ سے پتیمہ استی اُس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچچر نہیں کوئی فوٹوگرائف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچیو نہیں اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجور وید میں وید ہندو مذب کی سب سے اوچھی کتاب ہے یجور وید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 میں ناچہ سے پتیمہ استی اُس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگرائف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچچر نہیں کوئی سٹیچیو نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو جب ہندو مذب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے اُس خدا کا کوئی اکس نہیں اور بھرامس فوترہ جو ہندوزم کا ہے وہ اکم بھرام دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one God not a second one not at all not at all not in the least bit تو اِس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا سب سے پہلے دیکھیں کرنے لگا میں کہ ہندو مذب کی کتاب میں اشور کا کیا ذکر ہے بھگوان کا کیا ذکر ہے اور پتا چلا جس طریقے سے قرآن مجد میں لکھا ہے خدا ایک ہے وہ ہی لکھا ہے ہندو مذبی کتاب میں جس طریقے قرآن میں لکھا ہے کوئی عقص نے وہ ہی لکھا ہے ہندو مذب میں جس طریقے سے قرآن مجد میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جنہ ہے نہ کسی کو جنتا ہے وہی چیز لکھا ہے ہندو مذبی کتاب میں تو میں نے کہا جو یقصہ ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے تو اس طریقے سے میرے تحقیق شروع ہی اور آستے آستے تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندو مذب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے یہ ایک معنی ہے لیکن صحیح معنی ہے او سانسکرٹ میں مطلب بھگوان خود نہیں بھگوان کسی کو بھیجتا ہے تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے پیغمبر تو بھگوان نے ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذبی کتاب میں ہیں کئی کتابوں میں وید میں ہیں اپنشد میں ہیں کئی مثال دوں گا ایک کل کی پرانا میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کل کی اوتار ہے ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب خدا یاس مطلب نوکر خدا کا نوکر عربی میں کرنگت ہو جاتا ہے عبداللہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا اس کے والدہ کا نام ہے سمتی مطلب شانتی امن عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا اس میں لکھا ہے کہ انہیں وہی آئیں گی ایک کیو میں ایک گار میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارہ ہرہ میں آئی تھی انہیں وہی آئیں گی رات کے وقت وہ بعد میں جائیں گے نوٹ ورڈ اور پھر واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تھی مدینہ کے طرف واپس آئے ان کے چار قریب دوست ہوں گے اس میں نے چار خلفہ راشدی نے اس طریقے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے آخری پیغمبر جو آخری اوتار جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ہی کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ اپنی ہندو کتاب کا متعلقہ کیجئے اور ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے تو اس طریقے سے میرے تیکیک شروع ہوئی اور میں دنیا بھر میں کوشش کرتا ہوں امن کا پیغام لوگوں تک پہنچا ہے جہاں بہتا ہے آپ نے جو اپنیسنوں کا ورنم کیا ہے اس کے ساتھ میں ایک لائن اور جڑتا ہوں جہاں پر یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اسور ایک ہی ہے وہ ہماری سریمت بھگوات گیتا ہے جیسے ہم سریمت بھگوان کی وانی یا اسور کی وانی کہتے ہیں اس کے چیپٹر نمبر اٹھارہ سلوک نمبر چھاچھٹ میں ہے انانیہ سرو دھرمان پریتیا جم ماں میں کم سرنم بھر جا اہم تواہم سرو پاپ کے بیو موکشی سامی ماں سوچا اس میں بھی ایک ہی اسور کی اور انگت کیا گیا تو آپ جو کہہ رہے ہیں ایک دم صحیح اور ایک دم یتھارت ہے کہ ہمارے ہندو میں ایک ہی اسور کی ہے باقی روپ انہیں انیت مان لیا ہے یہ ایک آستہ کا بھی سے ہو جاتا ہے ستا کا روپ نیرہ کا روپ وہ الگ ہے لیکن اسور کو ہمارے ابھی آپ نے ایک دم ٹھیک فرمایا ہے گیتہ بھی ہمارے یہ کہتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ قرآن مجد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سولہ العمران میں سورہ نمبر تین کہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جسے کہا گیا بقہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوالیس میں کہ آپ جدھر بھی ہو کعبہ کی طرف مو کرو مسجد حرم کی طرف مو کرو اور آپ نماز پڑھو تو کعبہ ہمارے مسلمان کے لئے قبلہ ہے ایک دشا ہے جس کے طرف ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہیں کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے لیکن کعبہ قبلہ ہے دشا ہے یقصانیت کے لئے ہم کعبہ کی طرف مو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک تیرت کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہیں لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہیں لیکن آپ جب وید پڑھیں گے وید میں کعبہ کا ذکر ہے وید میں کعبہ کا ذکر ہے لکھا ہے رگوید میں جلد نمبر تین میں لکھا ہے کہ تیرت کی ایک جگہ تیرت مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے تیرت کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اور بائیبل میں بھی ہے بائیبل میں لکھا ہے بوقع سامز میں چیپٹر نمبر ایٹی فو ورس نمبر ٹو ٹو سکس میں لکھا ہے بلیسیڈ آر دوس پیپل ہو وزر دی ویلی آف بقہ تو بائیبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے تو اگر ہم یقصانیت پہ جائیں گے جو قومے نے اسے لیں گے تو قابہ صرف قومے نے تینوں مذہبی کتابوں میں اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے تو جب آپ لیں گے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے تو قابہ میں یقصانیت مرتی ہے لیکن کاشی میں نہیں کاشی کا ذکر صرف ہندو مذہبی کتاب میں ہیں تو اگر ہم یقصانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ قابہ اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے عبادت کرنے کی جگہ ہے ہوب نانسلز کوشنی میک نمبر پانچ پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا آپ بائبل کے ذریعے بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خرزفائی نہیں کیا گیا تھا سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا خصوصاً جونا کے ذریعے میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں سولی پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں کہ وہ سولی پہ مرے تھے کیا نہیں اور یہ لفظ جو crucifixion کے بالی ہے کہ انسان کو جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے crucifixion ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو سولی پہ چڑھایا جاتا اور وہ نہیں مرتا ہے اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے تو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے ہیں crucifixion means یہ کہانی ہے تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ سولی پہ نہیں مرے خصوصا یونس علیہ السلام کے حوالے سے کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصہ میں توہ نمبر چار آیت نمبر 157 میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا وما قتل ہو وما صلب ہو نہ ہی انہیں 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 قتل کیا نہ ہی انہیں انہیں سولی پہ چڑھایا وما قتل ہو وما صلب ہو ولیکن شبیہ لہون یہ صرف ایک دکھاوا تھا ان کو ایسا احساس ہوا اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا وما قتل ہو یقینہ اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا یہ صرف ان کو لگا اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہیں ولیکن شبیہ لہو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں ہم بائبل سے کیسا ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھا گیا لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر ٹویلز ورس نمبر تھٹی ایٹ میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موجدہ دکھاؤ ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Oh evil and adulterous generation You seek it after a sign No sign shall be given to you Accept the sign of Jonah عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دینے ہی جائیں گی کوئی موجدہ دینے جائیں گا صرف sign of Jonah یونیس علیہ السلام کی نشانی No sign shall be given to you Accept the sign of Jonah For as Jonah was Three days and three nights In the belly of the fish So shall the son of man be Three days and three nights In the heart of the earth یہ ہے حوالہ Gospel of Matthew کا Chapter number 12 Verse number 38 سے لے کے 42 تک عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی صرف نشانی یونیس علیہ السلام کی جس طریقے سے یونیس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں تھے اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات رہوں گا ابھی ہمیں جاننے کے لیے ایک حسائین آف جونا کیا ہے یونیس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے ہمیں جانا پڑھیں گا The Book of Jonah ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا یونیس علیہ السلام یہ کتاب صرف دو پیچ کی ہے یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں اس کتاب کی اکشورات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونیس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پوچھاؤ آپ جا کے پیغام پوچھاؤ نینوہ کی لوگ کے طرف یونیس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ دھرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے اسی لیے نینوہ جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کے طرف اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا سپرسٹیشن مطلب اندوشفاس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نام فرمانی کرتا ہے تو ایک سٹوم آ جاتا ہے سی میں دریا میں ایک سٹوم آتا ہے تو سٹوم آنے کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی یہ سب لکھا ہے بائبل میں بک آف جونا میں یونیس سلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کے پیغمبر تھے بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لیا اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوہ کے بدلے جھوپا جا رہا ہوں تو میری وجہ سے یہ سٹوم آیا سٹوم کو کیا کہیں گے دریا میں سٹوم توفان یہ توفان دریا میں کیوں آ رہا ہے یہ توفان یونیس سلام کہتے ہیں کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا سپل سریجن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانیں گا اس کو دریا میں پھیکیں گے تو توفان ختم ہو جائیں گا تو یونیس سلام کہتے ہیں کہ میری گلتے ہیں مجھے پھیکو تو کیا کرتے ہیں لوگ یونیس سلام کو پکڑ کے دریا میں پھیکتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونیس سلام کو جب دریا میں پھیکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے تو یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے سسٹر وین جونا وز تھرون انٹو دی وارٹر ای وانٹو آسکی تیویسٹن ووز جونا ڈیڈو آلائیف وزالائیف زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح فرماریے توفان اتنا زور کہا رہا تھا توفان میں اگر ایک زندہ انسان کو دالتے ہیں وہ توفان میں دریان میں انسان مننا چاہیے لیکن یونیس سلام مرے یا زندہ تھے he ought to die in the storm was he dead or was he alive he was still alive ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ توفان میں مننا چاہیے لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے زندہ تھے اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے a fish comes and gobbles them up مچھلی کی پیٹ میں یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے in the belly of the fish was jona dead or alive he was alive he was alive وہ زندہ تھے مچھلی کے پیٹ میں تین دن مچھلی یونیس سلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے سارے سمندر گھومتی ہے تین دن تک مچھلی کی پیٹ میں suffocation نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے مرنا چاہیے لیکن یونیس سلام زندہ تھے یا مر گئے jona though he was three days he was there in the belly of the fish for three days the fish took him in the water he ought to die was jona yet dead or alive he was still alive he was still alive mashallah ابھی تک زندہ تھے بہن سہی جواب دے رہی ہے تین دن کے باعت وہ مچھلی یونیس سلام کو اُلٹی کر دیتی ہے مطلب پیٹ میں سے بھاند نکلتے یونیس سلام اور وہ سمندر کے کنارے پہ آتے ہیں زندہ یا مردہ the fish vomits out jona peace be upon him and throws him onto the shore when یونیس سلام when prophet jona was thrown on the shore was he dead or alive he was alive but unconscious alive but unconscious after some time did he gain consciousness or not yes he did finally he was conscious and alive alive so alive 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 miracle of a miracle of a miracle of a miracle وہ زندہ تھے ایک زندہ آدمی کو دریا میں جب پکتے مرنا چاہیے نہیں مرتے زندہ رہتے موجزہ توفان میں مرنا چاہیے نہیں مرتے زندہ رہتے موجزہ مچھلی آکے نگل لیتی ہے مرنا چاہیے زندہ رہتے موجزہ مچھلی تین دن تک ان کو سمندر میں گھماتی ہے مرنا چاہیے نہیں مرتے موجزہ مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ وہ زندہ رہتے موجزہ موجزہ کا موجزہ کا موجزہ کا موجزہ ابھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہے کہ جس طریقے سے یونیسی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تین دن تین رات تک رہیں اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات تک رہیں گے Now sister, I want to ask you According to you When Jesus Christ's peace was in the sepulchre Was He dead or alive? He was alive He was alive So if He was alive Then how was He crucified? Crucified means someone dying on the cross بہن کہہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے کہتے قبر میں وہ زندہ تھے تو کرسیفہ ہونے کے لیے سولی پہ مرنے کے لیے انسان کو مرنا چاہیے تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں انہیں اتارا گیا تھا وہ زندہ تھے اور جب قبر میں لے کے کہتے سپل کر اس ٹیم کوئی لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی بھوگدہ ہوتا تھا بھوگدہ ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا تین دن اور تین رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں اسی طریقے سے میں تین دن اور تین رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اگر زندہ تھے تو سولی پہ نہیں مرے ہو تو اسی لیے بائبل کے ذریعے ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں مرے وہ زندہ تھے اور قرآن مجید کی بات صحیح ہے کہ وہ ما قتل ہو وہ ما صلب ہو نہ وہ سولی پہ مرے نہ ان کا قتل گیا ہے یہ صرف ایک شک اور شبہ ہے خوب دانسٹر کے پیشنے سیسٹر 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 اوڈایتو آسکتیو سیسٹر 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 But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. ھامین یا پیشہ روپیا دیں میرا مین چاہتا ہے لیکن وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ گھر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں کیونکہ اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لئے اپنی سمین دے ادگاہ کے لئے اور مسلمان کہتے کہ ہم گھر مسلمان کے مدد نہیں لیتے کیوں کیا انسان انسان بھائی نہیں ہیں بھائی صاحب گیر مسلمان کے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے لیکن کچھ شرائطیں کچھ چیزوں کے لیے مثال کے طور پر مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے زکاة ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ دھائی فیصد اپنی بچت کا ہر کمری سال دھائی فیصد اپنی بچت کا جو نساب کے اوپر ہے پچاسی گرام سونے کے اوپر ہے اسے زکاة دینا چاہیے اور زکاة کے کئی شرائط ہیں کہ فقارہ کو دینا چاہے غریب کو دینا چاہے مساکین کو مولا الفطل قلوب غارمون جو کرزدار ہے وغیرہ وغیرہ ابن سبیل لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ مسجد کے لئے دے سکتا ہے کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے اور زکاة کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے اپنے باقی پیسے سے بنائے زکاة کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر ساٹھ میں کہ یہ آٹھ کیٹیگری کو آپ زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں مسجد بنانے کے لئے نہیں کیونکہ مسجد ایک فرض ہے مسلمان خود اپنے پیسے سے نہ کہ زکاة سے اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے نہ کہ جو گریبوں کے لئے جو پیسہ محفوظ ہے جو آٹھ کیٹیگری ہے اس کے لئے محفوظ ہے وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لئے نہیں سکتے یہ ایک شرط ہے اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بال صرف وہ لوگ کرنا چاہئے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اس بات میں مانتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے تو اگر کوئی گیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں عام ہندوستانی میں ہندوستان کا ناغرک ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستان کا ناغرک ہوں اسی لئے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو وہ رول ہے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لئے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے وہ لوگ کو عزازت ہے عام آدمی کینٹورمنٹ ایرہ میں نہیں جا سکتا ہے یہ اصول دیش کا اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکاة کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے تو اسی لئے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے گیا ہے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے لیکن باقی خیرات کیا لگ بات ہے اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو تو حرام نہیں کہ مسلمان گیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے صرف مسجد کے لیے شرط ہے تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے باقی چیزوں کے لیے نہیں مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسے سے کوئی مسلمان کو پھانا چاہتا ہوں تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے صرف مسجد کے لیے اگر آپ چاہتے کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑھیں گا آپ کو ایمان لانا پڑھیں گا پھر ہی آپ کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کوئی کشور کو ماننا چاہیے ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائیں گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں پھر آپ کا پیسہ لے سکتے ہیں ورنہ نہیں آپ کا دوسرا سوال ہم لوگ جو گائی کا دوٹ پیتے ہیں وہ بھیج ہے یا نون بھیج ہے بھائی کا سوال ہے کہ ہم گائی کا دوٹ جو پیتے ہیں وہ بھیج ہے یا نون بھیج ہے سائنٹیفکلی گائی بھیج ہے یا نون بھیج ہے بھائی سوال ہم لوگ جانتے ہیں نون بھیج ہے گائی نون بھیج ہے نا تو اس کا دودھ بیج ہوئے گا یا نون ویج ہوئے گا نون ویج لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ ڈیوی ہے اب اس کے اوپر باقی سوال آگیا نا آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نون ویج ہے کیا بیج ہے تو میں نے پوچھا گائے نون ویج ہے کیا بیج ہے تو دودھ بھی نون ویج ہوئے گا تو scientifically دودھ نون ویج ہے لیکن کیونکہ دودھ کے بینا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے بیج کر دیا آپ سمجھے نا دودھ کے بینہ جندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجیٹیرین کہہ دیا تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک جین کے ساتھ کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام ہے کے حلال ہے ہم بھی جین ہیں ملوم ہے آپ کا نام جین ہے تو ایک مناظرہ ہوا تھا with the president of the Indian Vegetarian Congress Mr.Rashmi Bhai Zawiri وہ president تھے تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوش کھانا انسانوں کے لئے حرام ہے کے حلال ہے اور مناظرہ میں میں نے ثابت کیا کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام نہیں اچھا ہے ثابت کیا اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ نون ویج ہے لیکن سارے ویجیٹیرین دودھ پیتے کیوں آپ سمجھے نا تو دودھ scientifically is non ویجیٹیرین آپ نے کہا کیا یہ ہمارے دیوی ہے آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ ناتر سپتیمہستی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نے کوئی عقص نے آپ سمجھے نا کوئی عقص نے کوئی پچڑ نے کوئی پینٹنگ نے کوئی فوڈوگراف نے تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے آپ سمجھے نا لیکن فیربی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہے شرطی اور سمرطی شرطی وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آئے وید ان اپنیشت سمرطی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے ایک شرطی ہوتی جو عشور کے طرف سے ہے اور ایک ہوتی ہے سمرطی جو انسانوں نے لکھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً سمرطی میں ایسے چیزیں لکھی ہے جو شرطی کے خلاف ہیں یہ آپ دیکھیں گے گاہ ہے آپ کی دیوی ہے وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے آپ نیچے والے کتاب میں پائیں گے تو جب بھی کوئی اوچی یا نیچے کتاب میں ٹکرا ہو تو میں ماننا چاہیے یہ اوچی کتاب قرآن اسلام کی سب سے اوچی کتاب ہے قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرا آئی تو میں قرآن میں ماننا چاہیے اس کتاب میں نہیں آپ سمجھے نا تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں تو اگر وہ مانیں گے تو میں ماننا پڑھیں گے کہ خدا کا کوئی روپ نہیں تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے یہ کئی پندت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہم جانتے ہی شور ایک ہے لیکن ہمیں کانسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سارہ لینا پڑتا ہے پندت لوگ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے نہ اس کا کوئی اکس ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی پہنٹنگ ہے نہ کوئی پچھر ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ لیکن کیا کانسنٹریشن کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں اکس کی ضرورت ہوتی ہے ایک مورتی کی جب ہم ہائے کانسنس پہ پہنچ جاتے ہیں اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تو میں ان سے کہتا ہم مسلمان ہائے کانسنس پہ پہنچ گئے ہمیں کوئی اکس کی ضرورت نہیں ہم مشور کو ڈائریک مانتے ہیں ڈائریک عبادت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکڑا ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنیزبت تو اونچی کتاب میں لکھائے کہ اشور کا کوئی اکس نہیں ہے آپ سمجھے نا پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے چاہے مسلمان ہو جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ بھی عویت کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرٹ کم از کم ہندووں کے لئے فرض کرو تو ہندو کم از کم سانسکرٹ پڑھ سکیں گے اپنے مذہب کے قریب آئیں گے اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے کیونکہ سانسکرٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ آپ کے کتاب میں کیا لکھا ہے تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھومائیں گا نہیں سے پنڈت گھومائیں گا تو بولیں گے آپ سمجھے نا بوشتے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈت سے پوچھتے کہے گئے مسلمان ہے جو ایسا کرتا ہے ارے ارے وہ مسلمان کو سنو ماتا ارے کیوں نہیں سنو بھائے میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آکے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا ویت کا غلط ہے میں انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں آپ سمجھے نا تو میں کہتا ہوں ہندو سے کہ آپ سانت کے جانو اپنی ویت پڑو اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے جی میرا نام رائندر پرسادسہ ہے میں ریاضیلا کے کورسا گھٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں دھرم سے اگر کچھ ہی ہے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں میں آندمارگی ہوں میں بھاگوا دھرم کو مانتا ہوں اس لیے آجان میرے من میں ایک سنکا ہے جہاں گیتا کہتی ہے دھرمشنس تھاپنا تھا سم بھاوامی جگے جگے اور مسلمانوں سے سنتا ہوں تو محمد is the last پیغمبر میرا سک ہے کہ پرماتما اللہ کی شرشتی infinite ویبز میں چل رہے ہیں تو infinite سمجھے آگے آئیں گی بھاوامی بھاگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئیں گا سم بھاوامی یوگی ہوگے ہر یوگ میں آئیں گا تو بھائی کا سوال ہے کیا کریشن غلط ہے اب مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے بھائی صاحب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر چالیس میں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن خاتم النبین ہے آخری نبی ہے کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں جہاں تک کہ آپ نے کہا شریع کشن میں شریع کشن کے بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ گلت کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے بلکل گلت نہیں ہے آپ کو سمجھنے میں گلتی ہوئی کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے it is the nectar of the وید وید کا نچوڑ ہے اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوئے کل کی پرانا میں کل کی پرانا میں لکھا ہے کل کی پرانا چپٹر نمبر دو شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ میں لکھا ہے کہ ایک کل کی اوتار آئیں گے جو کل یگ میں آئیں گے اور کل یگ آخر یگ ہوں گا اور یہ کل کی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے اور یہ کل کی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس مطلب بھگوان کا نوکر عربی میں عبداللہ جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ان کے والدہ کا نام ہوں گا سمتی سمتی مطلب امن شانتی عربی میں ہوں گا آمنہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے ان کے چار قریب دوستوں ہوں گے ہم جانتے ہیں چار خلفہ راشدین ہیں حضرت ابوبقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضا اللہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سب پہ ہو ان کو سب سے پہلی وہی ملیں گی ایک گار میں ایک کیو میں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہی ملی گارے ہلا میں ان کو راکھتی واس سب سے پہلے وہی آئیں گی وہ ہی ویل مائگریٹ نوٹ ورز ان کم بیک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے یہ ساری نشانیاں جو لکھئے کل کی آتار کے بارے میں وہ ہو بہ ہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر یگ میں ایک آتار آئیں گا آخری یگ ہوئے گا کل یگ یہ کل یگ ہے بھائی صاحب یہ کل یگ ہے اور کل یگ کے آخری آتار ہے کل کے آتار جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آپ کی بغوت گتا میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک آتار آئیں گا اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں وہ کل یگ ہے اور کل یگ کی آتار ہے کل کی آتار تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کم از کم ایک سو حوالے تمہیں دیکھ سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے اگر آپ پڑھیں گے بھوش پرانا پروتین پھندتین اس میں کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فارنر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے لکھا ہے بھوش پرانا میں پروتین پھندتین ادیت تین شلوکہ دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے کنٹب سکتاز اثروا وید کتاب نمبر بیس چپٹ نمبر ون ٹونی سیون شلوک نمبر ایک سے چودہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے کئی جگہ پرانا میں ہیں تو اگر آپ بھگوت گیتہ کو لیتے ہیں پرانا کو لیتے ہیں قلقی پرانا کو لیتے ہیں اور ایک مانتے ہیں تو سارے اس شلوکہ کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننا چاہیے بھائی صاحب بھائی صاحب بھگوت گیتہ مانتے آپ دیکھئے میں مانتا کسی کو نہیں ہوں میں ترک کے بودگ اسطر پر جو میرا لوجک ایکسپٹ کرتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں لیکن آپ نے بھگوت گیتہ کا حوالہ دیئے کہنے نہیں ماننا کا مطلب ہوا آنکھ مانتے کہنے بھگوت گیتہ کو بلکل مانتا ہوں بھگوت گیتہ میں لکھا ہے جو آنے والے آخری اوتار جو پران کل کی پرانہ میں لکھا ہوا ہے کل کی اوضا اس میں مانتے آپ پران کی بات نہیں کس ہوں گا پران کی بات میں پرانہ کل کی پرانہ پران میں میں کر رہا ہوں پران 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 کے بارے میں پران کار کا جو کہنا ہے کہ آشتہ دس بیاساس بچنم بیاساس بچنم دوئے پاپائے پر پیڑنام پنیا پر ہتنام اسی طرح ہے کہ دوسرے کو کشت دینا پاپ ہے دوسرے کا بھلائی کرنا پنیا ہے میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کش دو اور دوسرے کے بھلائی مت کرو میں کہہ رہا ہوں اس آدھار پر میں پران کی قرآن میں لکھے لکھا دوسرے کو کش دو قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کش مد دو قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ کل کی اوتار پہ آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں مجھے کل کی پرانا کا دین نہیں ہے کل کی پرانا کا دین نہیں ہے داکٹر صاحب مجھے کل کی پرانا کا دین نہیں ہے تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے تو میری یہ آپ سے التجا رہیں گی کہ کل کی پرانا پڑھو اور یہ جانچ پڑھتال کرو کہ کل کی آتار کون ہیں اور کل کی آتار کی تحقی کرو آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پر تحقی کرو کہ آخری آتار کون ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب ایک ریکویشٹ آپ سے میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پوچھنے کے لئے دیا ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں ایک چھوٹا بہری 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 مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کو آدھا برس لین کسی مسلمان کو بولتے ہیں اسلام علیکم مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بہت بہت کرتا ہے کرپی آپ اس پرست کیجئے اس کو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آدھا برس کرتا ہے اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو آس سلام علیکم کو کہتا ہے تو ہندو مسلمان میں بھیدباؤ کیوں بھائی صاحب ہندو مسلمان میں بھیدباؤ تو رہیں گا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کیونکہ ہندو ہندو اور مسلم مسلم ہیں لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے پہلے بھائی صاحب اس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے عداب کہا تو میں نے ان سے کہا سلام علیکم کہا کہ نہیں کہا نا ہندو نے مجھ سے کہا کہ عداب کہا کہ نہیں میں نے ان سے سلام کہا کہ نہیں جی میں گھر کیا تھا گھر کیا ماشاءاللہ لیکن تو گھر کیا تو کہا کیوں نہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا وہ ہندو ہائے نے مجھے عداب کہا داکٹر صاحب جی ہاں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود مسلمان کو جانتے ہیں صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام کہا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علموں میں اختلاف ہے کہ آپ گھر مسلمان کو سلام کر سکتے کہ نہیں پہلا یہ جان لے اسلام علیکم کی معنی کیا ہے اسلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو آپ پہ سلامت رہے رحمت رہے اور برکت رہے اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں مسلمان علماء میں کہ آپ گھر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے ہیں گھر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے اس میں اختلاف ہے کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کی روز فرماتے ہیں کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے السامالیکم السامالیکم کا معنی آپ پہ موت ہو سام کے معنی موت السامالیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی تو یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھڑنے کے لئے السامالیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے اقتلاف اور کئی حدیثیں ہیں میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے کہ آپ اسلام علیکم کہہ سکتے کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نسام میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھے آس سی ایٹیس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریڈ کرتا ہے اگر کوئی گریڈ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریڈ کرو اگر کوئی آپ کو گریڈ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریڈ کرو یا کمس کم اتنا تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے والیکم السلام ورحمت اللہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے کہنا چاہیے والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو یا کمس کم اتنا یہ ضروری ہے تو اسی لئے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کیا ہے السلام علیکم اور اللہ کے رسول کے لئے کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تقریب میں بیان کیا سورہ امیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات میں وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَدِ الْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالم کے لئے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لئے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں تو اس بنیاد پہ علماء کا اقتلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے ہیں کہہ رہا ہے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے اسی لئے جب بھائی صاحب نے کہا عداب تو میں نے کہا السلام علیکم کے میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے عداب سے بہتر ہے السلام علیکم کہ آپ پہ سلامتی ہو رحمت ہو اور برکت ہو تو بھائی صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لئے سلامتی چانا اچھی چیز ہے اور اسی لئے میں آپ کے لئے سلامت چاہتا ہوں بھائی صاحب بھائی صاحب یہ لٹ آف تھانکس ٹو یو صاحب میں سلامت چاہتا ہوں اور لیکن صرف موک سے نہیں میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کی آتار کے بارے میں آخری پیغمبر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو سلامت ہی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اگلا سوال جر کیا ہے مجھے اس کی جن کاری چاہیے سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے جس کے قرآن آپ کا بیروت بھی ہوا بھائی بیروت کرو کیا نہیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا آپ کے دوسرے سوال پہ بھی آؤں گا پہلے پہلے سوال کا جواب تو پھر دوسرے سوال پہ آؤں گا انشاءاللہ بھائی صاحب کا سوال تھا ہے کہ وہ دوا کے دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جگڑ ایک دیوبندی ایک بریولی ہے اس میں سے صحیح کون ہے دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے جو دیوبند سے فارغ ہو تو دیوبندی کہتے ہیں جو بریولی ایک جگہ ہے بریولی سے فارغ ہوتے تو بریولی کہتے ہیں کون صحیح ہے وہ مسلمان صحیح ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے چاہے دیوبندی ہو بریولی ہو ندوی ہو مدنی ہو کوئی بھی ہو کدھر سے بھی ہندوستانی ہو امریکن ہو سعودی ہو جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے جو اللہ نے فرمایا اس کے اپل عمل کرے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ صحیح ہے اسی لئے جاننے کے لئے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجھے تو ترجمے سے پڑھنے پڑھیں گا اگر قرآن مجھے ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لئے کون صحیح ہے کوئی غلط ہے تو میرے تقریر کی بنیاد تھی یہ سوال مشکل تھا جواب بہت آسان ہے جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے آپ کا دوسرا سوال یہی لوگ نے یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی بھائی صاحب بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں دنیا میں سب سے بہترین انسان کون دنیا میں سب سے مشہور انسان کون آدم علیہ السلام سے لیکے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ ہی مسلمان گیر مسلمان بھی کہتے ہیں اگر آپ کتاب پڑھے گئے مائیکل ایش ہارٹ کی ہنڈرڈ موسٹ انفلینشل پیپل ان ہسٹری سو سب سے زیادہ انفلینشل دنیا میں نمبر ون پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سیکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے تو میں تو ناچیز ہوں میں تو مقابلے میں ہوں ہی نہیں ان کے اور لوگ خلاف کب لکھتے مثال کی طورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پوچھا ہے اپنا تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراں اثر ہونے لگا کچھ لوگ کی زندگی صدر گئے ان لوگ تو ما شاء اللہ ایمان لے کیا ہے کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا جو لوگ قرآن کے بات نہیں مان رہے تو ان کا نقصان ہونے لگا تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں مہینے کہتا ہوں میں مشہور ہوں میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا بچپنی دھاکھ لاتا تھا بات کرتے کرتے ہیں اللہ کے رام دعوت دینے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پوچھایا نائے میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں میں تو طالب علم کہتا ہوں لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں آج بھی جو تقریب میں میں نے کہا حوالہ دیا نا میں انسان ہوں گلتی کر سکتا ہوں گلت ہے تو آپ آکے بول سکتے ذاکر بھائی اپنے جو حوالہ دیا سور کمر کا سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ بائیس باتیس چالیس میں نہیں لکھا ہے ملکہ دیستر نلکڑا ہے ذکر فعال میں مدقر آکے بولو تو میں انسان ہوں گلتی کر سکتا ہوں اگر کچھ گلت کہتا ہوں اسی لئے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے لیکن جو لوگ مجھے گلت ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مرور کے پیش کرے لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے میں جانتا ہوں کہ یہاں کے ارگنیزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کہا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویس سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے اس میں دو چیز ہو سکتی ہے یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیش ٹی وی پہا ہی نہیں جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتے ہو کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہو سکتا ہے کہ سبکتے لسان یہ ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مرور کے پیش کیا ہے اور توڑ مرور کے پیش کرنا بہت آسان ہے مثال کی طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بوش کیسے انسان ہے جارج بوش اچھے انسان نہیں ہے میں نہیں کو کاٹ دوں گا لگیں گا جارج بوش اچھے انسان ہے اس کو خود کو میں دکھاؤں گا اپنے کا نہیں نہیں ہو سکتا ہے سبکتے لسانے ہو سکتا ہے سلپ آف دہ تنگ اس لپ آف دہ تنگ نہیں ہے اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے نہیں کو کاٹا جھوڑ دیا اچھے انسانے تب سمجھ رہے وہ داستان ہے میڈیا میڈیا ٹیکنالوجی تو اس تریکے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکٹ کے اندر کہ زاکیر بھائی بھلنا دن کا ساتھ دے رہے اور کب ساتھ دیا آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گے زاکیر مجید سے جوتے چوری کر رہا ہے زاکیر مجید سے جوتے چوری کر رہا ہے ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے میرے ابھی شروعانی پہ ناو ماشاءاللہ سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آکے اس حوال کا موقع عام طور پہ مذہبی تقریبیں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کا رہتا ہے ہوتا ہے تو چھٹ سے میں پسند کرتا ہوں میں انسان ہوں گلتی کر سکتا ہوں گلتی کروں گا تو بولوں گا ماف کرنا بھائی انسان ہوں گا میں تو نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں میں کبھی کہا بھی نہیں معلوم ہوں اگر میرے تقریب میں کچھ گلتی ہے تو اب آکے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ جی غلط ہے ایسے مانینے اگر صحیح ہوں گا تو میں کہوں گا بھائی صحیح آپ کو غلط فہمی ہے اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلط ہے معافی جاؤں گا لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مرور کر کے پیش کرنا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرو لوگوں کو قرآن کے قریب لکھے آؤں صحیح حدیث کے قریب لکھے آؤں جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے صحیح حدیث کے قریب نہیں آئے تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں اسی لئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میرے تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیس کے ذریعے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہیں کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے صحیح حدیث کے قریب آئے وہ لوگ کو پریشانی ہو رہے ہیں اور وہ لوگ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدیل رکھتا ہے جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی کیا کریں گے یہ میرا لفظ جو ہے نا طرف یہ پیش کر رہی ہیں مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو قرآن کے آیت ہے قرآن کے آیت ہے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تہتالیس میں کہ نماز مت پڑھو پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی آلت میں نماز مت پڑھو نشے کی آلت میں تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں ابھی یہ کلپنگ لیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے کیا کانٹیکس میں اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دھوراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے دھوراتا ہوں تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے تو ایسے چیزیں کرنا بہت آسان ہے میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لکھا ہے اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کیا ہے اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پر لے کیا ہے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں hope dancers is a question بہتا ہے بہتا ہے کوئی سوال ہے آپ کا جی دوسرا سوال ہے میرا تیسرا تیسرا نہیں دوسرا تیسرا بھائی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ سوبرے کے سائم میں یا نبی سلامہ کا پڑھتے ہیں اور اثر کے وقت جبکہ دیوندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اسلام کا پرچارت کرتے ہیں وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیکہ کا نہیں کرتے ہیں کاران بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں کیا کاران ہے جیسا میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے دو آسان جواب کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے بھائی صاحب پوچھو بھائی قرآن کا کن سا حوالہ ہے آپ کا سوال ہے قرآن کی کن سا آیت میں کہا گیا ہے یا حدیث کا کن سا حوالہ ہے آسان آپ کو ایک ماسٹر کی دے تو ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب ماسٹر کی سارے تالے کو کھولنے والی چابی ماسٹر کی کوئی بھی کچھ بولے قل حاتف بھنانکم ان کو تم سوا دیکھیں نہیں قرآن کی آیتیں آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے قرآن سے پیش کرو قرآن سے ہیں تو صحیح حدیث سے پیش کرو حدیث صحیح اگتہ کی کرو اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو قل حاتف برحانکم آپ اپنا ثبوت پیش کرو برحان پیش کرو اگر آپ سچے ہیں بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے نہیں اب اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانگاری ملتے رہتا ہے تو مسلم کی دکان بغل میں ہے بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوئے گا یہ پوچھنے کے لئے نہیں نہیں غلط بات ہے آپ خود پوچھنا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے وہ بات نہیں آج بہت چلا تھا دو ہی گھٹ میں بلکل صحیح تو بھائی چکتے آپ سن رہا تھا تو جواب مل گی آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتابیں جاننے کے لئے کیا حق ہے کیا غلط ہے سمجھے آپ نا تو میری درکاست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے آپ کو ڈائریک صحیح چیز ملیں گی نہ بغل والے سے پوچھئے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھئے ڈائریک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے ہندی جانتے ہندی میں پڑھئے جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھئے اس کے اوپر عمل کرو آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا حجرات سب سے پہلے میں آپ کو آداب ارض کرنا چاہوں گا اور کشنگنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھاریں ہیں تصریف لائے ہیں اس کے لئے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں میرا نام جتندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جل جلے میں میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں مگر خدا کا سکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے میں آپ سے گجارش کروں گا آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا بہت آپ نے میں سرا ہوں گا اس بات کو لیکن میرا ایک سوال ہے جہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے میں جہن ہوں ویسے براڈلی وی آر ہندو سو دیری جے کوششن کہ ہم ہندووں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا منہ گلت کہا گیا ہے یہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے ان کے انصار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجیت ہے اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا یوں تو مرید ہوئی لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو انسانوں کو سب سے اونچی سرڈی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹیلیکچول دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں آپ ود کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے میں اس پہ کلیریفکیسن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفکیسن چاہوں گا میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے والیکم السلام بھائی صاحب آپ پہ سلامتی ہو پیس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا انسان کی جان لینا غلط ہے حرام ہے ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گنہوں کا قتل کرنا حرام ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں میرا یہی سوال ہے جاتی سوال یہی ہے میرا اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید بھول لیکن پھر سے اور پک کا مرید بن جاؤں گا بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عدو زہا بخری عد میں قربانی کیوں دیتے ہیں قرآن مجدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوش نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے اللہ کو نہ خون کی دروت نہ گوش کی دروت یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوش جاتا ہے لیکن تقوی آپ کی پائٹی آپ کی پریزگاری اللہ کو پسند ہے آپ اگر دیکھیں گے کہ عدو زہا کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے ہیں اور واقعہ جانیں گے ابراہم علیہ السلام کا کہ ابراہم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بدپرستی بہت عام تھی بدپرستی بہت عام تھی اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی اور ہندوستان میں بھی عام ہے آج بھی آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے بچوں کی بلی دی جاتی ہے کہ آپ چھوٹے بچے کا غتل کرو عورت کا غتل کرو بلی دی جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہیں تو اس وقت ابراہم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے تو انہیں کہا کہ میرا بیٹا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام تو بیٹے قربانی دے سکتے تو وہ چوک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لئے آپ میری قربانی دے سکتے آپ اپنے آنکھ پر پٹی ماننا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہم علیہ السلام جواب کیا دیں گے تو ابراہم علیہ السلام اپنے آنکھ پر پٹی مارتے اور جس طرح کس حکوم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے اس وقتی ایک بیٹ گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لئے آج بھی مسلمان آج بھی مسلمان بخرید کے ٹائم پہ ادوزوہا کے وقت جانور کی قربانی دیتے یہ یاد دلانے کے لئے ہمیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سے اپنے آخری پیغم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بات مانتے لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لئے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں انسان کے جان لینے کی ضرورت نہیں تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق اگر کوئی دوسرے مذہب میں ہندو مذہب لو یا دگر مذہب لو اگر کوئی جانور کی بلی چڑھا جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضور ہو جاتا ہے ہو سکتا کبھی کون چھپ کے ساکے کھا لیں اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے ادھر ہا کی ٹائم پہ سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چلانا حرام ہے اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے تین حصے کر سکتے ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے خود کے استعمال میں لاسکتے ایک تیہ حصہ دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہار میں باتنا چاہے اور تیسرا حصہ غریبوں میں باتنا چاہے جب قربانی دیر ہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے ہیں جانور خانہ اللہ وڈے کے ہیں وہ ایک الگ بیہد ہے جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب اللہ ہے کہ جانور خانہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ابھی نہیں ہے اگر آپ پوچھنا چاہے تو اگلہ سوال پوچھ سکتے ایک سیسا ہم ہم استعمال کر رہے ہیں ایک سیسا ہم دوستوں میں بات رہے ہیں ہمارے رشتہار میں اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں باتتے ہیں تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے نافضل خرچے ہو رہی ہے اور یاد دلائے جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے تو یہ اچھی چیز ہے جب بلی جیسا دیکھیں باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بلکل حرام ہے اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضل خرچے میں جاتا ہے اسلام میں ہمیں یاد دلائے جاتا ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر ایک میں اور سورہ نیہ سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ جو جانور آپ کے لئے حلال ہے وہ کھا سکتے جو چاو پائیا ہے خلی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہیں جو حلال ہے وہ کھا سکتے تو یہ کھانے کے لئے ہمارے خوراک ہیں تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے نہ پیسے کی بربادی کر رہے ہمیں یاد دلائے جاتا ہے کیا نہ خدا کو گوش جاتا ہے نہ خدا کو خون جاتا ہے خدا کو تقوی جاتا ہے ہمارا تقوی ہم کتنے پریزگار ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے ایک تیہ ایسا میں ہی کھاتا ہوں رشتہوں میں باٹھتا ہوں اور آخری تیہ ایسا میں باٹھتا ہوں غریبوں میں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے بنیدبت دوسرے مذہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے انسان کا قتل ہو رہا ہے اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھا جاتی ہے تو فضل خرچے ہوتی ہے بنیدبت اسلام میں بقریت کے اندر فائدہ ہے یہ فائدہ ہے خوب دانسیدو کوشت بہت خوب آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا میں آپ کے جواب سے کافی سنتوشت ہوں اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے بیزب کا آخری سوال ہے کہا اہمسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے عام طور پہ ہمسہ حرام ہے اسلام آتا ہے لفظ سلام سے اس کے معنی ہے سلامتی امن شانتی اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا اپنی خواہش اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام ہمسہ عام طور پہ حرام ہے لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہیں قانون ایک اچھوڑی مت کرو کسی کا قتل مت کرو لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے کوئی چھوڑی کریں گا تو پولیس اس وقت جبردستی کر سکتی ہے پولیس فوس کا استعمال کر سکتی ہے پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لئے دیش میں اسی طریقے سے اسلام میں ہمسہ عام طور پہ حرام ہے لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے اس وقت اسلام ازازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے خود کے فائدے کے لئے نہیں اسی لئے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کا رسول لڑی اکثر وہ تھا سلف ڈیفنس میں اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میرے بیٹی سے بتمیز سکرد آپ کیا کر رہی ہیں جی ہاں میں مقابلہ کروں گا مقابلہ کر رہی ہیں ہاتھ پی اٹھائیں گے نا اس طریقے سے حمصہ کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے نہ حق کے لیے دوسرے کو تقلی پہنچانے کے لیے غلط ہے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے حمصہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے سلامتی امن چاکے دنیا میں سلامتی پہنچے بہت خوب بہت اچھا لگا آپ کو سن کے پھر ایک بار میں اب تہہ دل سے آپ کا سکریہ آدھا کرنا چاہوں گا میں ایک دم ایک خدا کو نہیں میں اپنے اندر پر بیٹھے برم کو مانتا ہوں میری اپنی الگ سوچ ہے میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں یہ بات نہیں ہے جاتا ہوں لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو انسانوں کی عجت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ میرا بھی یہی ہے اور میں کسی انسان میں ہندو ہو چاہے مسلمان میں اس کھلے مند سے آگاز کرتا ہوں میں کسی سے بھی بھید باؤ نہ آج تک کیا ہے نہ کبھی زندگی میں کروں گا میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے وہ سبھی ایک ہیں اور ایک ہیں آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہے انسان کی مدد کرنا چاہیے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں آپ نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تقریر سنی میری پیش ٹیو پہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تو بہت کہنے کی ہے لیکن یہ سماعہ اور وقت کا تقاضہ ہے بلک سماعہ کا تقاضہ ہونے کے وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیش ٹیو پہ اتنے تقریر سنے آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے کہ میں اس میں مانتا ہوں لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو چاہے وید میں ہو چاہے قرآن میں ہو ساری دھارم کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس میں ماننا چاہے تو میرے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اب اتنا اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں دوسرے انسانوں کو تخلیف نہیں دینا چاہتے تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے اس پہ تحقیق کرو انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں ہاں میں راجس خود دربور رہا ہوں میں انجینئرین سٹوڈینٹ ہوں میں آج آپ نے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں آج ڈاکٹر جاکر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بیلیویویل سپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ پورانی ایک ماترہیسہ کتاب ہے جو ہر جاتی ہر دھارم کے لیے ایک انٹریکشنل منوال ہے لیکن میرا منہ یہ ہے کہ ہر جاتی ہر دھارم کے لیے جیسے ہندو کے لیے گیتہ اور کھسٹیان کے لیے بائی ویل یہ اپنا اپنا انٹریکشنل منوال ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پورانی ایسا کتاب ہے کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی دوسرے دھارم کے لیے اس کا انٹریکشنل منوال ہوگا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انٹریکشن منوال ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انٹریکشن منوال ہے اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتہ ہندو انٹریکشن منوال کتاب ہے قرآن مسلمان کی کتاب ہے انٹریکشن منوال ہے تو کیا صرف قرآنی سارے انسانوں کے لیے انٹریکشن منوال ہے ایسی کوئی اور کتاب ہی کہنے یہ سوال بہت اچھا ہے اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ارتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکلی عجل کتاب کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی نام سے قرآن مجید میں چار کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کی تورہ، زبور، انجیل اور قرآن تورہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل کی گئے تھے دعوت علیہ السلام پہ انجیل نازل کی گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئے تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لئے باقی کتاب نہیں ہے اب یہ چار کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب ہے مثال کی طور پر صوف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کیے صرف نام سے چار کا ذکر ہے اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں ہی نہیں جانتا ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے ہو سکتا ہے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے میں سو فیصد نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لئے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لئے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے چاہے تورہ ہو زبور ہو انجیل ہو یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لئے وہ پیغام کا عمل کرنا چاہے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو اگر مان بھی لیتا ہوں میں مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کہ وید خدا کی کتاب ہے تو وہ صرف اس وقت کے لئے تھا ان لوگوں کے لئے تھا آج کے لئے نہیں کیونکہ قرآن مجید اللہ کے آخری کتاب ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اور صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے کیونکہ وہ آخری کتاب ہے وہ ساری انسانیت کے لئے تھی اور قیامت تک ہے جتنی کتابیں پہلے آئے وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لئے اور ایک سمعی کے لئے خصوصاً کچھ انسانوں کے لئے مثال کے طور کے اوپر تورہ نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لئے حسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نہیں وہی نہیں آئے اس وقت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نازل نہیں کیا گیا تھا صرف عربوں کے لئے نے لیکن سارے انسانوں کے لئے اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے نے وہ قیامت تک کے لئے اسی لئے اگر میں مان بھی لیتا ہوں حبید خدا کا کلام تھا وہ صرف اخت وقت کے لئے تھا اور جتنے بھی اللہ کے کلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے اس میں کونکوکشن ہے فیبریکیشن ہے بہت ملاوٹ ہے مثال کے طور پہ مہابارت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں پنڈت کہ مہابارت سب سے پہلے کہا گیا تھا ارجن کے گرینٹسن نے کہا تھا اس وقت آٹھ ہزار شلوک تھے یہ کہانی دورائی گئی جنریشن کے پاس جنریشن پھر مہابارت میں ہو گئے چوبیس ہزار شلوک آج مہابارت میں لاکھ شلوک ہے تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ دیکھیں گے مہابارت ٹیلی ویشن پہ اس کے اندر بیکگراؤن میں مہروتی کار بھی جا رہی ہے یہ اور ایک ملاوٹ ہے مہروتی کار مہابارت میں تو اسی لئے جتنی بھی کتاب اللہ نے نازل کی کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لئے نہیں تھا اور قیامت کے لئے نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لئے بر کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتے کہ اقتعاق قیامت تک رہنے والی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اسی لئے یہ کہنا کہ باقی کتاب تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے سارے انسانوں کے لئے چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو چاہے پاکستان میں جی رہے ہو چاہے سعودی اربیا میں چاہے امریکہ میں چاہے یکے میں چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے اس کی بات ماننا چاہیے اس لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لئے یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے آج اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی تو یہ غلطی میں اللہ کو منصوب نہیں کر سکتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی اشور نے کی اللہ نے کی کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لئے اور محدود تھی وقت کے لئے اللہ نے بھگوان نے اشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی آج کیونکہ قرآن مجید آخری بیغام اللہ کا اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رکھیں گے ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیو لے میری بھی اور آپ کی بھی hope the answers are questions مجیدر thank you sir تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی انسٹرکشن مینیو لے بھائی صاحب جی ساں مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیکی بنا ہے خدا ایک ہی ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں بدھ پرستی غلط ہے نہ وہ نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ نہ مانتے ہیں مورتی پوچھا غلط ہے ہم مانتے ہیں کہ ہمارا اسور ایک ہی ہے یہ ہم مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ اسور کی مورتی ہے میرا دوسرا سوال لے بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں اسور کی مورتی ہے کیا نہیں وہ اسی کے بیسے میں میرا ایک سوال لے سا ہے پوچھے بھائی صاحب سار اگر آپ بولتے ہیں کہ اسور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہیے مہینے کہہ رہا ہوں وہی وید کہہ رہی ہے وید وید کہہ رہی ہے ناتت سے پت avail تو ہم بغت ہو کے داری موچھوں رکھتے کیونکہ ہم اشور نہیں ہیں نا اشور کا اقا نہیں کوئی اکس نہیں ہے ہمارا تو اکس ہے نا تو عیشور ہمارے خالق ہے ہمارے رب ہے ہم تھوڑی عیشور ہے تو ہم داڑی موچ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ داڑی موچ رکھتے ہیں اچھا دکھنے کے لئے کوئی دوسرے وجہ کے لگتے ہیں انشاءاللہ تیسرے دن جو ہے یہ پیس کنونشن کا اس میں اس کا ڈیٹیل جواب دیا جائیں گا